السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمامی حضرات کیا کرے آپ حضرات پریشان نہ ہو بلکل ہی ٹینشن نہ لے سب سے پہلے صبح اٹھے اور فرش ہو فرش ہو کر کے وضو کرے برش کرے اور فضل کی نماز پڑھے فضل کی نماز پڑھیں گے بہت ہی زیادہ ثواب ہے اس کے بعد آپ صبح سے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ جتنا ہو سکے قرآن شریف کی تلاوت کر لیا کرے اور قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کی تفسیر بھی پڑھا کرے ماں باپ کی خدمت کرے یہ آپ تمامی حضرات کو بہت ہی اچھا خدمت کرنے کا موقع ملہ ہے اپنے بچوں سے پیار کرے جس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواس حسنین کریمین رضی اللہ تعالی انہا سے پیار کیا کر دے تھے آپ اپنے بچوں سے خوب بہت ہی زیادہ محبت کیا کرے اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرے کیا پتہ آپ تمامی حضرات کو کسی مصروفیت کے وجہ سے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملتا ہو یا بہت کم موقع ملتا ہو تو آپ تمامی حضرات کو یہ اچھا موقع میرا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا اور اپنے بال بچوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آنے کا اور اس لک ڈاؤن میں آپ تمامی حضرات اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں گناہوں سے استغفار کرے توبہ کرے کچھ مسائل کی کتابیں پر ہے صرف سونے اور بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا یہ شبہ برات بھی آنے والی ہے شابان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے آپ تمامی حضرات خوب قرآن شریفی کی تلاوت کیا کرے نمازیں پرہے نوافل آدھا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے دور کرتا ہے تو آپ تمامی حضرات صدقہ بھی کیا کرے اور شابان المعظم کی پندرہوی تاریخ کی جو رات آنے والی ہے اس رات میں آپ تمامی حضرات خوب دعائے کرے خوب نوافل پرہے اور اللہ کی بارگاہ میں روزو کر دعا کرے کہ یا اللہ ہم سبوں پر سے اس مصیبت کو دور آتا فرما انشاءاللہ والعزیز بہت ہی جلد یہ بھلا ہمارے اور آپ کے سروں سے دور ہو جائے گا تو اتنے ہی پہ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں قرآن شریف کی تعلوت کریں مسئلہ مسئلہ کی کتابیں پریں انشاءاللہ والعزیز آپ کو وقت گزارنا مشکل نہیں ہوگا آسان ہو جائے گا الحمدللہ ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد پورے دن قرآن شریف کی تعلوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ تمامی حضرات بھی قرآن شریف پر ہے تفسیر کے ساتھ پر ہے تاکہ قرآن شریف کو سمجھے یہ بہت ہی اچھا موقع ملا ہے آپ تمامی حضرات کو عبادت کرنے کا گھر میں رہ کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا اپنے بال بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ